موسیقی ہم آج ایک بار پھر جو کہ ہم ریرلی کرتے ہیں ہم ایک بار پھر ایک غیر سیاسی ٹاپک کرنی کوشش کریں گے جس میں سیاست کا دخل ضرور ہے لیکن ہم سیاستدان کو بلا کے جس طرح اشیو پر اکثر کرتے ہیں اور اپنے نام سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس دفعہ نہیں ہوگا ہمارے دو مہمان ہیں آج زفر ہلالی صاحب امباسیڈر زفر ہلالی جو ایک پیٹشنر ہے ایک بڑے دلچسپ کیس پہ وہ ہمارے he's joining us in the studio thank you very much for coming زفر صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں آباز بلگرامی صاحب member of the energy expert group thank you very much for joining us اور توانائی کے expert اور توانائی کے بارے میں analyst and commentator اگر ہم ہارے ساتھ ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم توانائی کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ اس وقت گھر پہ ہیں کیونکہ دس بجے کراچی میں اور سندھ میں بلوچستان میں CNG stations کھل جانے تھے کھل جائیں گے کھل گئے ہوں گے وہاں پہ اگر رش نہیں ہے اور آپ وہاں پہ فسے ہوئے نہیں ہیں اور اس شو کو دیکھ رہے ہیں تو ہم آج بات کریں گے پاکستان کی تونائی کے بہران کے حوالے سے بہران اگر آپ پاکستان کی کسی بھی چیز کے سامنے لگا دیں تو چل ہی جاتا ہے لیکن تونائی کے استعمال تونائی کی پرائیورٹائزیشن ہم یہاں پہ اگر کھڑے ہیں تو کس طرح کھڑے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ پہلے نہیں ہوتی تھی کسی بھی چیز کی تو آج ہر چیز کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے ہم نے پلاننگ اگر کری تو اس طرح کیوں کری کہ جی CNG آ رہی ہے بہت انوارمنٹلی فرنڈلی ہے جب دو ملین گاڑیاں پاکستان کے اندر CNG پہ تبدیل ہو گئی تین ہزار پیٹرل پمپ بن گئے CNG پمپ بن گئے اس کے بعد خیال آیا یہ تو ختم ہو رہی ہے اس کو بند کریں بلگانی صاحب کیا کیا ہم نے یہ تونائی ایک سرڈنلی ڈسکور کیا ہم نے دس سال پہلے کہ سب کچھ ہم نے اب کرنا ہے پھر اب خیال آیا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہماری پالیسی کیا ہے ہماری پالیسی ہے نہیں بھائی ہم ایڈ آک بیسیس پہ کام کرتے ہیں پاکستان میں میں زہر صاحب سے تھوڑی در پہلے گفتگو یہ ہو رہی تھی ہماری اسی کے اوپر کہ پاکستان میں انٹیگریڈڈ اینرڈی پلاننگ ہے نہیں انٹیگریڈڈ اینرڈی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے پالیسی کی وہ بھی ضروری ہے اور وہ کیونکہ ہم نے اس کو پولیٹسائز کر دیا انرڈی سیکٹر کو تو جو بھی پوٹینشل ایمپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ناممکن ہو گیا ہے آپ بات کریں تے سی این جی کی یہ سی این جی is just the tip of the iceberg اس کی جو پرابلمز ہیں وہ اتنی ہیں اور اتنی بے تہاشا ہیں جن کی جن کی سولوشنز جو ہیں وہ بھی اتنی آسان ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ڈس پیشنٹلی ڈی پولیٹسائز کر کے اس سیکٹر کو ہم آپریٹ کرنا چاہیں سی این جی کا آپ کا جواب میں دیتا ہوں سی این جی کی جو پریکٹس تھی وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ this should have been used in mass transit programs کیونکہ آپ کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے سب سے اپنی سسائیٹی میں غریب جو عوام ہیں اس کو آپ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ سی این جی سٹیشنز پر زیادہ تر گاڑیاں جو کھڑیویں ہیں وہ سوزوکی کلٹس ہے گاڑیاں ہیں چاہیے جیسے بھی گاڑیاں ہیں بسیں کتنی ہیں بسیں اگر آپ دیکھیں گے وہ دس فیصد ہیں اب دنیا بھر میں سی این جی جو ہے وہ اگر استعمال کی جاتی ہے وہ mass transit programs میں ہوتی ہے کیونکہ آپ سبسیڈی کیپچر جو ہوتی ہے وہ allow کرتے ہیں اس عوام الناس کو جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کم متوسط طبقے کو ابھی آپ نے جو سبسیڈی کیپچر allow کیوئی ہے وہ ہے middle to high income سیکٹر کو یہ چیز جو کہ آپ کو یاد ہوگی کہ ڈیزل جو تھی ایک زمانے میں اس کو ہم کم قیمت پر بیشتے تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ transporters کا فیول ہے لیکن اس کو جاہے آپ نے پھر بڑی بڑی لینڈ ٹروزز آگئیں ڈیزل پر چلنے والی بڑی گاڑیاں آگئیں this is called سبسیڈی کیپچر اگر آپ نے سبسیڈی دے نہیں ہے یا تو عوام الناس کو آپ ڈیریکٹلی ہاتھ میں دے اور یا پھر آپ سبسیڈی دے ہی نہیں بہتر تو یہ ہے تاکہ لوگ انرجی کانسیویشن اور انرجی ایفیشنسی کی طرف جائیں آپ نے جو پرابلم بات کی تھی انرجی کے سیکٹر کے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ اس کو politicize کیا ہے پالیسی جو بنی ہیں ان کو ہم نے implement ڈی کیا کیونکہ policies بری نہیں ہمارے ہاں ان کو implementation میں ہم بہت کمزور ہیں اور ہم ہر چیز کو we allow third parties to be able to look at their benefit اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس تقریباً چار سو ایم ایم سی ایو ڈی گیس ہے پوٹینشلی جو کہ آپ سسٹم میں ڈال سکتے ہیں لیکن وہ لیگل کیسز کی وجہ سے پھسا با ہے اس کو پولٹیسائز کیا گیا ہے اور ہم اس ایسٹ سے ابھی مستفید نہیں ہو سکتے کیونکہ اور ایک بلین کیوبک فورٹ ڈیلی شورٹیج آپ کے پاس ہے آج نیچرل گیس کی چار سو ایم ایم سی ایو ڈی اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے تو فورٹی پرسنٹ جو ایشیو سے آپ کے ریزول ہو جاتے ہیں سو دیس ای بگ ایشیو اور ہاں آپ کے پاس ایسی ایسی نیچرل گیس کے حوالے سے لکویفائیڈ نیچرل گیس کے حوالے سے بھی آئیں گے ہلالی صاحب پیٹیشن کر رہے ہیں میں خالد سکرین کورٹ کو اس کے اوپر اس سے پہلے اگر جو میجر ایشیو ہے بجلی کا اس کے بارے میں آپ ایز این اینجی ایکسپرٹ مجھے یہ بتا سکیں کہ یہ ہم نے نائنٹیز میں ڈیسائیٹ کیا یا اس سے پہلے ڈیسائیٹ کیا کہ ہماری آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اس کے باوجود ہم نے یہ ڈیسائیٹ کیا کہ جی ہماری بجلی ہم کریئٹ کریں گے سب سے ایکسپنسیو ذرائع سے ہم گیس سے کریئٹ کریں گے بجلی ہم کول پاورڈ پاور پلانٹس کی طرف جانے کی کوشش کے بجائے ہم گیس اور نائچرل ریسورسز کے اوپر پاور پاور پلانٹس کے اوپر چلیں گے یہ ڈیسیجن آپ کے خیال میں صحیح تھا یا پھر یہ حضب ضرورت تھا دیکھیں اس وقت جب آپ نے ڈیسیجن لیا تھا آپ کو انٹرنیشنل فیننیشنل انسٹیوشنز یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ آر ایف او ایچ ایس ایف او کیوں خریدتے ہیں جبکہ آپ کے پاس نیچرل گیس ہے یہ آپ کا اپنا فیول ہے آپ پاور پلانٹس کو اس پر کنورٹ کریں یہ کوئی زیادہ دن کی بات نہیں ہے یہ پچھلے بارہ سال دس بارہ سال پہلے بات کی گئی تھی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک بیلنس تھا انرجی سیکٹر میں اور وہ پرڈکشن کیوں بیلنس تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے پرائسنگ جو کی تھی اپنے ہائیڈرو کاربنز کی جو کہ اس وقت تک صرف تیس پینتیس ریسد آپ کی جو بجلی کے ذراعے تھے وہ اس سے پروڈیوز کر رہے تھے یعنی کہ نیچرل گیس ہو ایچ ایس ایف او ہو کول ہو بارہ سال پہلے آپ کا جو تھا ہائیڈل کا جو حصہ تھا وہ تقریباً سمجھئے کہ چالیس فیصد جو تھی آپ کی بجلی ہائیڈل سے بنتی تھی آپ نے اس وقت کالاباغ ڈائمنی بنایا آپ نے اس وقت دیامی باشا ڈائمنی بنایا آپ نے اپنے مانگلہ اور ترویلہ کی جو واترزواز ہیں ان کو آپ نے چھوٹا ہونے دیا کیونکہ اس میں سلٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی پاور پروڈکشن کم ہوئی ایک پروجیکٹ بنا ہے غازی بروتھا کا چودہ سو پچاس میگا وات کا اور اب اگلے سال دوہزار تیرہ میں انشاءاللہ ایک اسی میگا وات کا ایک پاور پروجیکٹ آئے گا لور بون کا پر دس ہول پیریڈ او نیلی ٹوینٹی یئرز آپ نے کوئی بڑے ہائیڈل ڈائمز بنائی نہیں جس سے آپ کی پن بجلی بنتی ہے اور جس سے آپ کے پانی کے زخائر میں آپ کی بڑھ جاتے ہیں اب یہ سب سے سستی بجلی بھی یہی سے آتی ہے لیکن یہ آپ پرائیوٹ سیکٹر میں بنانا ان کے لیے بہت مشکل ہے دوسری چیز یہ ہوئی کہ انٹرنیشنل فرنانشنل انسٹیوشن نے کہا کہ آپ نے بڑے کامیابی سے انڈپینڈ پاور پروڈیوسرز پاکستان میں سارے چار ہزار میگا وات کی آپ نے بجلی پیدا کرنے کے یعنی انویسمنٹ پیدا کر دی آپ اب جو ہے نا اس کو سلولی پرائیوٹائزیشن کی طرف لے جائے بجائے اسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے آپ نے انٹرنیشنل فرنانشنل انسٹیوشنز کی اڈوائز پر آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ آپ نے پبلک سیکٹر جس کے پاس بلک آپ کی جو تھی پرڈکشن کی کپیسٹی تھی اس پر آپ نے انویسمنٹ نہیں کی بلکاری صاحب فرم الیکٹرسیٹی مذہب قدقلامی کی الیکٹرسیٹی سے اگر واپس گیس کی طرف آجیں I'd like to include حلالی صاحب as well یہ گیس کا جو ایک دم سے یہ کرائیسس and panic کہ پچھلے تین سال سے میں خیال سے پنجاب کے اندر لوڈ شیڈ شروع ہوئی گیس کی on a mass scale اور اس کے بعد یہ سارا پانک سیٹن ہوا کہ اب پتہ نہیں گیس کب آئے گی اگر آئے گی تو cng pump آپ کو اگر مل جائے تو cng ڈلوالیں اگر آپ گھر کے اندر کچھ کھانا پکائیں تو when the going at stuff آپ کو پتہ نہیں ہے زیادہ بنا لیں یہ کرائیسس کیوں آیا ایک دم سے یہ کرائیسس اس لیے آیا ہے کیونکہ تین فیکٹرز ہیں آپ نے ایک ایسے ہائیڈرو کاربن کو ایسے پر آپ نے بیشنا شروع کیا جب جس کی وجہ سے جو اتنا سستہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک کمیشن اور لائسنس کلچر بنا گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیمانڈ تھی اس commodity کی کیونکہ سارفین جو ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں جہاں ان کو ایک سستہ سستی commodity ملتی ہے وہ سب اس کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کے ہاں شفٹ ہوا captive power projects لگے آپ کے ہاں شفٹ ہوا cng stations کی طرف کیونکہ آپ کے ڈیزل اور اس کے اوپر tax station موٹر گیسلین spirits کے اوپر lpg بھی مہنگی ہے تو اس کی وجہ سے سب لوگ cng کی طرف چلے گئے تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے اس کی بہت بڑھی ہے آپ کے چار بلین کیوبک فوٹ ڈیلی پرڈکشن ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ کی جو نون کنسومشن ہے cng میں وہ تقریباً سمجھئے آٹھ فیصد ہے تو that means about 350 یہ نمبر میرے پاس بھی ہے یعنی کہ یہ سارا شور گاڑیوں کے حوالے سے 8 سے 9 فیصد usage of the whole cng ہے just come to this ufgs کتنے ہیں آپ کے unaccounted for gas کتنے ہیں آپ کی جو northern system ہے اس میں 12% تو most people accept کہ 12% چوری ہوتا ہے چوری ہوتا ہے that is out of 2 billion کیوبک فوٹ ڈیلی کنسومشن 240 ملین 240 ملین کیوبک فوٹ ڈیلی is unaccounted for gas what is that چوری کس طرح ہوتی ہے gas چوری کس طرح ہوتی ہے آپ کے پاس اگر ایک station ہے اور اس میں آپ کے میٹر ایک pipeline پر لگا ہے دوسرے پہ میٹر پہ نسری نہیں کہ pipeline لگاوا ہو کیوں اس پہ میٹر لگاوا ہو کیوں کیونکہ it's such a cheap commodity کہ جو lineman ہے جو دینے والا ہے gas وہ دیکھتا ہے کہ why shouldn't he make money from this commodity one ایک سیکھیں ایک سیکھیں اردو ایک میٹر لگا ایک پر میٹر لگا ہوتا ہے ایک پر نہیں ہوتا ساری چوری اسی طرح ہوتی ہے گھروں میں نہیں ہوتی چوری gas آپ کی انڈسٹری میں بہت چوری ہوتی ہے وہاں بھی یہ ہوتی ہے یعنی کہ اگر میں نے کوئی textile mail لگایا تو اس کے اندر بھی ایس برقاظر سے cheap commodity آپ نے کسی کو energy efficiency energy conservation کی طرف تو لے ہی نہیں گئے زیادہ بڑے چور حلالی صاحب آپ کیا petition کر رہے ہیں یہ کیا energy liquefied natural gas دیکھیں یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری strategy کیا ہے اور یہ بالکل صحیح کا ہے انہوں نے افسوس کی بات یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ یا elected ہو یا general آئے دونوں بے خوف اور بددو لوگوں تھے دونوں نے اس معاملے کو کر جو elected لوگ تھے وہ تو ہماری ما شاء اللہ عوام نے elect کیا وہ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو elect اور پھر روتے رہتے ہیں میں تو صرف آپ سے ایک case کی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ case بڑا simple ہے وہ case یہ ہے کہ 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 گیا کہ آپ 500 million 500 million cubic feet of gas compress lng آپ podcast him لے آئیں اس لیے کہ وہ ضرورت ہے یعنی لانے کا contract تھا کہ لے آئیں ہم اس کے بارے ہی خود آپ لائیں لائیں بھی اور terminal بھی بنائیں اس کو ری گیسفائی کریں اور اس کو national grid میں دالیں بڑی اچھی بات ہے ایک company تھا مجھے نہیں پتا تھا میں تو میرے سے پہلے پانچ سال سے آئے انہوں نے bid کیا انہوں نے ان کو tender award کیا چار سال کے بعد بارہ ملین ڈالر انہوں نے خرچہ studies کے اوپر اور جب وہ tender award ہو گیا تو ان کو کہا گیا کہ gas بھی آنا تھا انہوں بکے گی گورننٹ پاکستان کی اور یہ company کی جس نے tender جیتا تھا اور انہوں نے آکے ایک price کو fix کیا اور lowest price جو تھا ان کو دے دیا contract دیا contract میں مل جاتا ملنے والا کہہ دیا کہ لے لیں ہر چیز صحیح ہوئی کسی نے کہا فلانے کو bid نہیں کرنے دیا فلانے کو bid نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے ہمارے تو آج سپریم court is very active انہوں نے کہا لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے کچھ اور کالا ہے انہوں نے فورا اس کو سو امو ٹو نوٹس لے کے انکوائر کیا جب انہوں نے انکوائر کیا تو دال میں کوئی کالک نہیں نظر آئی بڑی کوشش ہوئی دال میں کوئی کالک نہیں تھی تو سپریم court نے پھر کہا کہ جدھر سے یہ نیگوشیشنز رکھے تھے ادھر سے پھر ریزیوم ہو اگر ہماری جو گورنٹ تھی وہ اتنی اماندار گورنٹ ہے اتنی ٹرانسپیرنٹ گورنٹ ہے کہ انہوں نے فوراں کہا سکرپ دو ہول تنگ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے معنی انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرو نیٹ ایڈرز لاؤ چار سال ہو گئے ہیں اتنا پیسے ویسے سب خرچ ہوئے ہیں سب چیز ہو گیا سپریم court نے کہا پیسے تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں کھاتے ہیں خرچ پسنایا مجھے میں نے کہا تو پھر نیگوسییشن شروع ہو گئے کہتے ہیں نہیں جی آپ نیا کانٹریکس وہ مانگ رہے ہیں تو جب سپریم court نے کہا کہ نیگوسیشن ری سٹارٹ کرو تو حکومت نے کہا یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہم بھول گئے ہیں دوسرے دن انہوں نے کہا جی سکرپ کرو اس لیے کہ جیسے انہوں نے کہا یہ سب چیز پولیٹسائز ہو گئے مگر مچ پھر رہے ہیں پھئی پولیٹسائزیشن کی ہم اگر ایک بریک بھی لینی ہے حلاج صاحب پولیٹسائزیشن کی بات اس کے بات کرتے ہیں یہ بڑا سمپل ہوتا ہے لیکن مگر مچ مطلب ایک پوری شپ کے شپ اویلن جی یہ بقاعدہ کنسورشیمز ہے ہمارے ہاتھ اتنے امیر لوگوں کے وہ بند کردتے ہیں یہ پروجیکٹ چلے ہیں اس لیے اگر پروجیکٹ چلے گا تو ان کا جو اس وقت منوپلی ہے وہ ختم ہو جائے یہ کون لوگ ہیں یہ ہمیں بریک کے بعد جاننے کوشش کریں گے کیونی بگئی بریک